بنگلہ دیش نے پاکستان خلاف اپنے سولہ روپنی ٹہ سکوار کا اعلان کر دیا ہے اور یہ سکوار سب سے بہترین مجیز وجہ سے لگا کیونکہ اس میں پروپر تین سے چار سپننر کھلا ہے بنگلہ دیش نے اگر وہی ہم پاکستان کے طرف آئے تو وہی ہمارے پاس صرف ایک سپننر تھا وہ بھی ستارہ روپنی سکوار میں وہ ہے صرف خبرار احمد وہاں پر جو ہے ہونکہ تین سے چار پروپر سپننر تھا جن میں شاکیب علیہ السلام تیج علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میدی احسن میراج مطلبی زبردست کی جو ہے یہ چار سپننر جو پروپر آپ کو کھیلتے ہو نظر آنگے اور خاص طور پر یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوں گے پاکستان پر جو ہے ان کا بہت زیادہ اثر رہے گا کراچی ٹیسٹ میں جو اٹھائیس اگرس سے سٹارٹ ہوگا پہلا جو ہے وہ تو ایک کیس اگرس سے راول بینڈی میں سٹارٹ ہوگا وہاں پر ترکیبا فلیٹ ٹریک ہوتا ہے لیکن دوسرے ٹیسٹ ہے وہاں پر یہ تین سے چار سپننر جو ہے بنگلدیش کے پاکستان پر بہت زیادہ حاوی رہیں گے تو میرے خیال میں یہاں پر جو ہے پاکستان کے سکوار سے جو ہے بنگلدیش آگے نکر گیا ہے ان کے پاس پروپر جو ہے تین سپننر جو ہیں تیج علیہ السلام ہو گیا اس کے بعد جو ہے میدی حسن میراج میراج اور تیج علیہ السلام دونوں پر ملا کر 350 پلس ٹیسٹ میں وکرس ہیں تو اس لحاظ سے خطرناک جو ہے یہ سپننر ہو سکتے ہیں اور پاکستانی بیٹرز مرد جو ہے یہ حاوی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اوورال پانچ جو ہیں پروپر فاسٹ بولرز کھلائے ہیں بنگلدیش نے اور اس کے ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ دو ایکسپریئنس پلیئر جو ہیں بنگلدیش کے ٹیسٹ سکوارڈ میں واپس ہیں وہ شکر رہیم اور اس کے ساتھ جو ہے تسکین احمد فاسٹ بولر یہ دو مین پلیئرز ہیں جو ایکسپریئنس پلیئرز ہیں وہ پاکستان خلاف ٹیسٹ سکوارڈ میں انہوں نے واپسک کیا اور یہ پاکستان خلاف آپ کو ایکشیب نظر آئیں گے لیکن تسکین احمد دوسرے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے کراچی ٹیسٹ جو اٹھائی سے گست سٹارڈ ہوگا پہنے ٹیسٹ میچ ہو اس وجہ سے مس کریں گے کیونکہ وہ پاکستان اے کے خلاف جو ہے جو ہے بنگلدیش کی اے ٹیم پاکستان پہنچ چک کی ہے اس میں جو ہے وہ چاہز اور ٹ ٹیسٹ ہو جائے گی پاکستان کی پیچیز پر اس کے بعد ون ڈے جو ہے ایک روزر میچ بھی جو ہے وہ آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو تسکین احمد جو ہے پہلے ٹیسٹ میچ مس کریں گے اور دوسرے ٹیسٹ میچ جو ہے جو کراچی میں ہے اس میں آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو اوورال ایک بہت زیادہ تبردست مائنڈ سٹک کے ساتھ جو ہے بنگلدیش ٹیم آئی ہے تو سکوارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مین چیز بتا رہا ہوں کیا کیا بہت زیادہ سکوارڈ ہے اس کے بعد جو ہے کپٹن شانٹو آپ کو بتاتا ہی ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک تھوڑی سی یعنی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو ہے لیٹن داس وہ بہت لمبے عرصے سے جو ہے آؤٹر فارم ہے بنگلدیش کی طرف سے تو انہوں سے بھی امید کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ پرفارم کریں تو انہیں بھی اس سکوارڈ میں شامل کی گئے کیونکہ آپ کو بتاتا کے لیٹن داس بہت لمبے عرصے سے آؤٹر فارم جا ہے چاہے آپ وڈیا ورڈ کپ دیکھ ہم نہیں کر سکے تو اوورال جو ہے زبردہ سکوارڈ ہے مین جو اچھے چیز لگی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک سکوارڈ میں اور بنگلدیش کے پاس تین سے چار پروپر سکوارڈ ہیں اور جو ہیں وہ پاکستان پر بھاگ رہی رہیں گے تو سکوارڈ جو ہیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ کون کور سے سوڑڈ میں سکوارڈ ہے اس میں سے کافی پلیئرز پاکستان ایک اخلاب بھی میچز کھیلتے رہیں گے ایک بیجی ٹور ہے ان پلیئرز کے لیے تو سکوارڈ ہیں آپ کے سامنے ہیں کپتان جو ہے شانٹو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حسان جو ہے اس کے بعد زاکر حسن اس کے بعد ساتھ مین اسلام مومن الحق قلقہ مشفق الرحیم ساکیب الحسن ریٹن داس مہدی حسن امیراد تاجر الاسلام اس کے بعد جو ہے نعیم حسن نعیم حسن اس کے بعد جو ہے شورف الاسلام حسان محمود تسکین احمد سید خالد اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایک اور جو ہے رانہ صاحب وہ ان کے بھی جو ہے ٹیم میں شمولیت ہوئی ہے تو یہ جو سکوارڈ ہے اور زبردست ایک سٹروم سکوارڈ جو ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کی سامنے رکھا ہے خاص طور پر جو ہے پانچ جو ہے پیسرس میں شامل کی گئے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تین سے چار پروپر سپننر جو ہے سامنے کی گئے گئے شاکی بولوسنا میں خیال میں کسی کے لیے کسی تعروف کے متعاجی ہے جس طرح جو ہے ان کی پرفومنس ہے تو اوہرال ایک زبردست سکوارڈ ہے اور ایک انٹرسٹک جو ہے سریز پاکستان کی ہونے جاری ہے پاکستان اور پانچ جو ہے دو ٹیسٹ میچ پر مستمیل ہے پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگس کو راول پینڈی میں کھلے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا ٹیسٹ میچ 28 اگس سے کراچی سٹیڈیم نیچر سٹیڈیم میں کھلے جائے گا